بسم اللہ الرحمن الرحیم آگیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار دو ہزار تیس موڈل میں اس ٹیم تک ہماری سب سے زیادہ چلنے والا لوڈر سب سے زیادہ چلنے والی ویڈیو اور وہ لوڈر جو اس ٹیم ملٹی پرپس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں کافی چیزوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لاہور کے وہ علاقے جہاں پہ عام رکشہ نہیں چلتا وہاں پہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں کینٹ موڈل ٹان میں اس کو چلا سکتے ہیں یہ لوڈر جو ہے یہ تیز افطار کمپنی کا دو ہزار تیس کا اس ٹیم تک کا سب سے زیادہ چلنے والا لوڈر ہے اس لوڈر کی ریویو پیش کرتے ہیں اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں کیا کیا وہ ہے اس میں وہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو عام طور پر لوڈر کو آپ کو نہیں ملتی عام طور پر لوڈر والا گیا ہوتا ہے کہ ہمیں لوڈر کو نمبر نہیں لگتا ہمیں چلانے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس لکشے کو اس لوڈر کو آپ کو نمبر بھی لگے گا دوسری پرابلم ہوتی ہے عام طور پر کہ بھی آگے سے محفوظ نہیں ہے ہمیں بارج کے خطرہ ہوتا ہے دھول مٹی کا خطرہ ہوتا ہے تو اس سے وہ بھی بچا لیا گیا ہے تیسرا جو عام طور پر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو رکشہ لوڈر ہوتا ہے اس کے ٹیر چھوٹے ہوتے ہیں وزن نہیں اٹھا پاتا چڑھائی نہیں چڑھ پاتا تو اس میں وہ کام بھی آ جاتے ہیں تمام کی تمام چیزیں آپ کے یہاں پر ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ہی لوڈر میں تمام چیزیں مل جائیں گی چلتے ہیں اس کے مکمل ریویو کی طرف سب سے پہلے اس موڈر کا نام لکھیں تو اس کا نام ہے تیز افتار ڈبل ایکسل دو سو انتیس سی سی لوڈر دو سو انتیس سی سی یہ رکشہ لوڈر کے حوالے سے پاکستان میں اب تک کا سب سے بڑا انجن اس میں آ چکا ہے اس سے پہلے دیر سو دو سو انجن آتا تھا اب یہ دو سو انتیس سی سی کے اندر آ چکا ہے ڈبل ایکسل موڈل اس کے بارے میں آپ نے جب بھی کال کرنی ہو تو ڈبل ایکسل موڈل دو سو انتیس سی 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 تیز افتار لازمی کہنا ہے بات کریں اس کے مکمل ریویو کی فرنٹ کی تو سب سے پہلے آپ کو دیکھیں سامنے دو لیٹے لگا دی گئیں ہیڈ لینڈ لگا دی گئیں کیونکہ بڑا لوڈر ہے وزن زیادہ اٹھانا ہوتا ہے عام طور پر رات کو یہ صبح جلدی جانا ہوتا ہے آپ نے منڈی کے پہلے لینے ہوتا ہے تو یہ دبل لیٹ کی وجہ سے آپ کو یہ کار کی شیپ دے رہا ہوتا ہے دور سے رات کو ایسا لگا رہا ہے تو اسی کار آ رہی ہو تو آپ کو ایکسلنٹ کا خطرہ نہیں ہوتا بات کریں اس کے ٹیروں کی تو پانسو بارہ کے ٹیرے سے لگا دی گئیں جو عام طور پر پانسو دس کے ٹیرے ہوتے تھے چھوٹے ٹیرے ہوتے تھے سامنے والی شیپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مکمل رکشے کی شیپ دی گئی ہے تاکہ خوبصورت بھی لگے محفوظ بھی ہو اور کسی بیدیا میں اس کو لے کے جانا چاہے آسانے کے ساتھ لے کے جا سکتے ہو بات کریں اس کے انجن کی تو اس میں انجن وائٹ انجن دو سو نتیس سیسی تیز افتار کا لوڈر وار انجن لگایا ہو ہے تاکہ وزن اٹھانے کے حوالے سے اس کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اور عام طور پر رکشے کو گرم ہونے کے خطرہ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریڈیٹر بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ اگر اس میں پانی ڈالیں تو آپ لانگ روٹ پہ بھی جا سکیں آپ کو کسی قسم کا ایشو بھی نہ بنیں سٹیرنگ کی بات کریں تو ہیوی سٹیرنگ اس کا لگا دیا گیا ہے لوڈر کا سٹیرنگ لگا دیا گیا ہے جو موڑنے میں سانی ہوتی ہے آپ کو چلانے میں سانی ہوتی ہے بندہ تھکتا نہیں ہے اور کم سے کم پٹولز میں خرچ ہوتا ہے عام رکشے میں آپ دیکھیں کہ چھوٹا سٹیرنگ لگا ہوتا تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا ہیوی سٹیرنگ آپ کو لگا دیا گیا ہے بات کریں ایم پی تھری بھی لگا دی گئی ہے کہ آپ اگر کچھ سننا چاہیں تو کچھ سن بھی سکتے ہیں میٹر کی بات کریں تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا خوبصورت ڈیس بورٹ لگایا گیا ہے بیٹھے بیٹھے آپ بیک گئر لگانا چاہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے بیک گئر بھی لگا سکتے ہیں آپ کو الہیدہ سے نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہوتی گئر اس کے پانچ ہے پانچ گئر وائٹ انجن اس کے لگایا گیا ہے ہیوی انجن لگایا ہے بات کریں اس میں ہینڈ بریک کی تو آپ اس میں ہینڈ بریک بھی لگا دی گئی ہے تاکہ ہینڈ بریک اگر آپ اٹھا لیں تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی آپ کسی بھی چڑھائی پیس کو روک سکتے ہیں اس میں ایک اور چیز ایکسٹر لگا دی گئی جو عام طور پر رکشے میں کبھی بھی نہیں آتی تھی ایک تو انجن چھوٹا آتا تھا انجن بڑا کر دیا دوسرا آپ اس میں ہائی لو گئر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہائی لو گئر بھی بڑا والا لوڈر بڑا لگا دیا گیا ہے تاکہ آرام سے تین تن تن تک وزن اٹھانا چاہیں تو آپ آسانی سے تین تن وزن بھی اٹھا سکتے ہیں سیٹوں کی بات کریں کشادہ ایچ کیوں انجننگ کی آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے سیٹیں ایمپورٹڈ سیٹیں لگائیں گئی ہیں تاکہ دریور بھی آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے اور دو بندے بھی اپنے ساتھ بٹھانا چاہے بٹھا سکتا ہے چھٹ کی بات کریں دبل چھٹ لگائے گئی ہے ہیوی ریکزین کی چھٹ لگا دی گئی ہے پیچھے ڈالے کی بات کریں تو ڈالہ جو آپکو ہے وہ ساتھ فوٹ کا ڈالہ لگا دی گیا ہے بڑا ڈالہ لگا دی گیا جو عامتوں پر چھے وٹ ہوتا تھا اب آپ کو ساتھ فوٹ بڑا ڈالہ لگا دی گیا ہے ا legitimacy ڈالہ لگا دی گیا ہے مضبوط ڈالہ لگا دی گیا ہے تول بکس کے لیے اللہ دس ایک ڈبا بنا دیا ہے تول بکس بنا دیا ہے تول کٹ کے لیے تاکہ آپ کو سماح نکنے میں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو بیک سے بات کریں تو آپ کو بیک سے بھی انتہائی خوبصورت ہو وائٹ کلر کی اور ییلو اور ریٹ کلر کی ایلی ڈی لیٹے لگا دی گئی ہیں تاکہ آپ کو ایک خوبصورت بھی لگیں اور پیچھے جو آ رہی ہیں جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو پتہ ہو کہ آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں کیسے جانا کہاں بریک لے رہے ہیں ریئر ہیڈرالک بریک اس کے ساتھ لگائی گئی ہے ییلو کلر گولن کلر کے ایلی بل ہے ساتھ فوڈ لمبائی ہے سوہ چاری ہے ساڑھے چاری اس کی چڑھائی ہے آپ آسانی کے ساتھ تین ٹرن تک وزن اٹھانا چاہیں آپ پچھتر سے اسی مند تک وزن اٹھانا چاہیں تو آسانی کے ساتھ آپ وزن اٹھا سکتے ہیں موجودہ ریٹ کی بات کریں تو اس ٹیمہ ریٹ جو اس کا تقریباً کمپنی کا چاہ رہا ہے وہ ہے پانچ لاک بیس ہزار روپے پانچ لاک بیس ہزار روپے لیکن ہم اپنے کسٹمر کے لیے اپنے ویوئر کے لیے رمضان پیکج کے طور پر رمضان کی بابرکت سعادتوں کو لینے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس کو ریٹ کم کر رہے ہیں اور وہ ریٹ آپ کو ملے گا پانچ لاک پانچ ہزار روپے دو سو نتیس سیسی ویٹ پاور گیٹ دبل لائٹ کے اندر آپ کو ملے گا پانچ لاک پانچ ہزار روپے کے اندر اور یہ عام طور پر جو ریٹ اس کا ہے وہ پانچ لاک بیس ہے آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی اس کو ملگوانا چاہے آپ ہم سے ملگوانا چاہے ہیں اس کو نمبر لگوانا چاہے ہیں تو آپ اس کو نمبر بھی لگوانا چاہے ہیں ہمارا ورسپ نمبر لے لیں اور اگر وزیٹ کرنا چاہے ہیں تو ہنیف اٹوز ایک سو سار لٹر نور لاہور پر آپ وزیٹ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ